بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک اور ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب چودری اشرف گجر ایڈوکیٹ جو کہ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں آج ہم ان سے بات کریں گے ڈسکا الیکشن کے حوالے سے چودری صاحب یہ بتائیے گا کہ ڈسکا الیکشن کے حوالے سے جو رپورٹ سامنے آئی تو اس وقت تو جو موجودہ کمیشنر راول پنڈی آئی ہے اس وقت کمیشنر گوجنا والا تھے تو اس میں ان کو انہوں نے بریت کا سرٹیفکیٹ دے دیا اور نیچے کا جو وہاں پہ ڈپٹی کمیشنر اے سی اور الیکشن کمیشنر کا جو عملہ تھا ان کو رگڑا لگا دیا تو سر جی یمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ وہ معاشرہ تباہ ہو گیا جہاں پہ بڑوں کو چھوڑ دیا گیا چھوٹوں کو سزا ہوئی دیکھیں بڑی عجیب سی بات ہے کیونکہ ڈپٹی کمیشنر اسسٹن کمیشنر یہ جتنا بھی زیلی انتظامیہ کا عملہ ہے خاص طور پہ جہاں پہ اس طرح کے بائی الیکشنز ہو رہے ہوں تو وہ ڈائریکٹلی کمیشنر ہی کی نگرانی میں کام کرتے ہیں تو جو بھی انہوں نے کیا ظاہر ہے کمیشنر کی رضا مندی مرضی اور ان کی سپریوین کے بغیر تو وہ نہیں کر سکتے تو اس میں اگر کوئی غلطی ڈپٹی کمیشنر اسسٹن کمیشنر یہ جن لوگوں کی بھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ کمیشنر اس میں برائے راست ڈائریکٹلی آہ انوالو ہوتے ہیں ان کی بلیسنگ ان کی رضا مندی آہ شامل ہوتی ہے اور ان کی منٹرنگ شامل ہوتی ہے لما لما جتے ہمارے سبربز میں یا ایون اربن ایریاز میں بھی جو کمیشنر ہے وہ تو پوری منٹرنگ کرتے ہیں سہتاری معاملات کی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر ڈپٹی کمیشنر یا نیچے کا عملہ کسی طرح انوالو ہے تو کمیشنر کی آہ چشم پوشی اس میں آہ نہیں ہو سکتی کہ وہ برابر کے اس میں نہیں اس سے پہلے زرجی الیکشن سے پہلے زمنی الیکشن سے پہلے جو میٹنگز ہوئیں عملے کے ساتھ وہ انہی کے ساتھ میٹنگز ہوئیں جی کمیشنر جو ہے جنرلی سارے معاملات کو منٹر کرتا ہے سارے ارینگمنٹس کو منٹر کرتا ہے ریپورٹس لیتا ہے اپنے سبانی نے ڈپٹی کمیشنر سے تو اس میں تو کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو کمیشنر سے ڈھکا چھپا ہو یا کمیشنر کی مرضی منشاہ اور اس کے حکمات کے خلاف ہو رہا ہے اور چوری صاحب آپ سے میں نے ایک پروگرام کیا تھا اسی حوالے سے جیسا منڈی بہودین میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کنزیومر کورٹ کے جاج نے ڈپٹی کمیشنر اور اے سی کو ہتکڑیاں لگوا دیں لیکن میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ جب یہ گجران والا تھے تو وہاں پہ یہ عام باتیں تھی کہ جی جو تکرین تبادلیاں گجران والا میں جو ذلی انتظامیاں کے تو ان کی اہلیاں جو ہے مبینہ طور پر وہ ان کے مرضی چلتی تھی کہ کس کو کدھر لگانا ہے کیا نہیں لگانا تو پھر سر جی یہ باقی پھر سسٹم کیا گیا اگر ان کی بیوی نہ ملازم ہے نہ کچھ ہے تو اگر اسی نے تکرین تبادلے کرنے ہیں اگر ایسا ہے تو پھر تو بہت افسوسناک ہے کیونکہ اگر کمیشنر صاحب کے علاوہ ان کے کوئی ریلیٹیو ان کے اختیارات کو استعمال کر رہے ہیں جیسا کہ آج کل بھی بہت سارا میڈیا کے حوالے سے بھی آ رہا ہے کہ جو اخباروں کے اور ٹی وی کے اشتہارات ہیں وہ کوئی غیر سرکاری شخصیت منظوری دیتی تھی یا بند کرتے تھے تو اگر ایک اہدہ دار ہے وہ کمیشنر ہے ایڈپٹنگ کمیشنر ہے کسی بھی منصف پہ فائز ہے اگر ان کی اہلیہ جو ہیں وہ کوئی ایسا کام کرتی ہیں یا کوئی ریلیٹیو کرتا ہے ان کے بھی آپ پہ تو میں سمجھتا ہوں اس میں بھی آہ اگر ان کا نام استعمال کیا اگر ان کے اثر سوق سے وہ کام ہوا تو اس میں بھی ظاہر ہے وہ سارا جو بار ہے برڈن ہے آہ وہ تو اسی آہ آفیس بیریری پہ آتا ہے اسی لیکن دردیزر جی اتنے اہم ذمہ داری ان کو دے دی گئی یہاں پہ وہ رنگ روڈر کا جو معاملہ ہے اس کی بھی تحقیقات کر رہے ہیں اور کئی سوسائٹیوں کو انہوں نے طلب کیا ہوا ہے پھر وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان پہ یہ الزامات تھے اب یہاں پہ ان پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو راول پلڈی کے جو چھوٹے آہ لیول کے جو آہ افسران ہے کہ میوسپل کمیٹی کے جتنے ٹھیکے ہیں اس پہ جو ہے وہ دو پرسنٹ جائے جی وہ یہ پتہ نہیں ہے وہ لیتے ہیں یا نہیں کمیشنر صاحب لیکن وہ کہتے ہیں یہ ہیں کہ جی ہمیں دو پرسنٹ جو اوپر دینا پڑتا ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ایس ایچ او صاحبان یا تفتیجی کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو اوپر دینا پڑتا ہے پیسے دیں اب میوسپل کے آہ کار پروشن کے جتنے ٹھیکے ہیں اب وہ آپ کسی بندے کو بیج کے پتہ کر لیں وہ کہیں گے جی ہمیں تو دو پرسنٹ اوپر دینا پڑتا ہے تو یہ لیول ہو گیا ہمارے کمیشنر صاحبان کا وہ کمیشنر تو گورنر ہوتا ہے پوری ڈوین کا مانگٹ صاحب دیکھیں جو کرپشن کا معاملہ ہے میں تو بڑا صدی ساتھی ایک بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ اگر کسی محکمے میں کرپشن ہے کسی بھی سطح پر وہ نیچے کوئی نائب کا صد کلرک ہے کوئی چھوٹا موٹا آفسر ہے یا سی میڈ مینجمنٹ کا کوئی آفسر ہے کوئی بھی کرپشن اگر کسی ادارے میں ہے تو میں تو یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اس کے محکمے کا سرباہ جو ہے بڑا آنسٹ اور پاک باز اور راست باز آدمی ہے اگر کسی محکمے میں ایک روپے کی بھی کرپشن ہے اس کا برائے راست زماندار اس محکمے کا سربراہ ہے اس محکمے کو ہیڈ کرنے والی شخصیت ہے اور اس کی مرضی منشاہ اور اس کے کنٹرول کے بغیر اگر اس کے باوجود کرپشن ہو رہی اسے نہیں پتا پھر وہ بڑا ناہل اور بڑا نلائک آدمی ہے اسے بالکل اس منصب پہ نہیں ہونا چاہیے وہ دیکھلی وہ زماندار ہے ایک ایک پائی جو سدارے میں جائز یا نجائز جو بھی خرچ ہو رہی وہ دیکھلی رسپونسبل ہے اگر اسے نہیں پتا پھر وہ اسے اسے منصب پہ نہیں ہونا چاہیے اسے برطرف کر دینا چاہیے اچھا چودری صاحب یہ جو رنگ ریائیورڈ والا معاملہ ہے اگر اس کا جتنا پھیلاؤ ہوتا ہے جتنے لوگ اس میں آتے آپ کا چونکہ پی ٹی کیا جاتا تو وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے مدانہ ہو جاتے تو اگر آپ نے اس کا سائز چھوٹا کیا ہے تو آپ نے کچھ دیاتوں کو محروم بھی تو کیا ہے منک صاحب انہادی طور پہ تو یہ بات ہے کہ رنگ روڈ میں آپ نے شہر پہ سے جو بھرڈن ہے ٹرائفک کا وہ اٹھانا ہے کہ پنڈی اور اسلامباد پہ جو ٹرائفک کا انفلیکس ہے فلو ہے وہ اتنا زیادہ تھا کہ دونوں جو شہر ہیں یہ پیرالائز ہو گئے تھے ان کی پوری سوشل لائف جو ہے اور ٹرائفک جو ہے پیرالائز ہو گئی تھی پوری سماجی زندگی جو ہے ڈسٹرپ ہو گئی تھی یہ بنیادی مقصد ہے اس بنیادی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے رنگ روڈ جو ہے وہ اوزہ کیا گیا میں سمجھتا ہوں رنگ روڈ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کہ جس میں ٹرائفک کا فلو ان شہروں میں سے رک جائے اس کو اس کا جو یہ زیادہ جو ایشو ہے یہ بنیادی جو پہ انجنرنگ کا ایشو ہے اس میں بجائے اس کے کہ دیہاتوں کو ٹی روڈ کے ساتھ ساتھ ہم نے ذری زمینے تو ختم کر دی ہیں ہم نے سارا ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں لگا دی ہے اور وہ پھر ایک ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے اپنے حالات واقعہ آپ نے بہت زیادہ کور کیے ان کا جو مافیا جس انداز سے ہی چلتا ہے تو اس ان کو بینیفٹ کرنا بھی میں سمجھتا ہوں یہ بھی شاید کو خزانے پہ بوجھ ہوتا جو ایک جنون ریکوائرمنٹ ہے اس جنون ریکوائرمنٹ کے تحت جو دیہات بینیفٹ ہوتے انہیں کرنا چاہیے جو نہیں بینیفٹ ہوتے اور وہ بہت زیادہ ایک پورا فل فلیج باہر معاملہ چلا جاتا ہے وہ شاید اس سے آوائیڈ کر لینا چاہیے تھا نہیں جو طاقتور لوگ ہیں چودری صاحب ان کو تو اب بھی بینیفٹ دیا جا رہا ہے تو بڑی ہوسک سائٹی ہیں وہ بھی دیا جا رہا ہے اب بھی وہ نہیں ہونا چاہیے وہ غلط ہے اگر انہیں اگر وہ لوگ ابھی بھی بینیفٹ ہو رہے ہیں تو اس کی زمانداری پھر یہ جو موجودہ صاحب جن کو یہ زمانداری دی گئی پھر یہ ڈیکلی انوالف ہے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ پچھلا غلط ہے اور یہ بھی ٹھیک ہو رہا ہے اگر ابھی بھی غلط ہو رہا ہے تو اگین ہیز ڈیکلی رسونسبل فر آل جتنا ہم اس میں مسچیف ہے جی تو ناظرین راول پنڈی کمیشنر کے حوالے سے آپ گفتگو سن رہے تھے یہاں پہ اصولی طور پہ تو چاہیے کیونکہ ہمارے سیاستدانوں اور تاجروں کے خلاف تو ایف بی آر نے کافی شکنجہ ٹیٹ کیا ہوا ہے لیکن ہماری ایف بی آر کو یہ بھی چاہیے کہ ہمارے جتنے بھی ڈی ایم جی گروپ کے افسران ہیں یا دیگر افسران ہیں ان کے جو اساسا جات ہیں ان کی بھی ساتھ ساتھ پرطال جاری رہنی چاہیے چونکہ لاہور سے راول پنڈی تک جیٹی روڈ پہ جتنے زلا آتے ہیں کافی ایسی خبریں پھیلی ہوئی ہیں مگر جب ان کی تفصیلات سامنے آئیں گی تو لوگ حیران رہ جائیں گے کہ ہماری بیوروکریسی اپنے اساسے کتنے بناتی ہے لیکن رگڑے میں نواز شریف آ جاتا ہے زرداری آ جاتا ہے اور دوسرے سیاستدان آ جاتے ہیں یہ جو اصل واردات کرتے ہیں وہ بھی سامنے آتی رہنی چاہیے اور ہم کمیشنر راول پنڈی سے بھی گزارش کریں گے کہ جناب آپ کے حوالے سے جو خبریں پھیلی ہوئی ہیں وہ سچ ہیں جھوٹ ہیں وہ تو وقت آنے پہ پتا چلے گا لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جب ڈسکا کا الیکشن ہوا آپ ذمہ دار تھے لیکن آپ چونکہ ایک طاقتور آدمی ہے بجائے آپ کو وہاں سے جناب او ایس ڈی بنایا جاتا ہے آپ کو ڈریکٹ یہاں پہ لائے گیا پھر یہاں بھی آپ کو دو دو تین تین نودے دے دیئے گیا اس سے آپ کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے لیکن یہ دیکھ لیں کہ جب رو جاتا ہے تو سوال بھی آتا ہے آخر کوئی نہ کوئی قوت دیکھ بھی رہی ہوتی ہے کہ اس بندے کو کون پرموٹ کر رہا ہے کون اس کے پیچھے ہے اپنے حوالے سے پھیلی ہوئی خبروں پہ کنٹرول کریں اور یہ چیک کریں کہ یہ تاثر کیوں پھیل رہا ہے کہ موسپل کار پریشن کے ٹھیکوں میں دو پرسنٹ آپ کا ہے کون یہ فواہن پھیلا رہا ہے آپ خود چیک کریں آپ کے اپنے کرندے کافی ہیں وہاں پہ چیک کریں ہم نے تو میڈیا پہ یہ بات سامنے لیا ہے آپ کو خود بھی چیک کرنا چاہیے کہ یہ معاملہ کیا ہے باقی آپ جانے اور ظلفی بخاری جانے شمشاد ماغر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ